جنپد اور آس پاس کے چھتروں سے آئے گئے بھارت کے بھارجہ بیدادہ سبھی پیارے بچے مجھے پسندہ ہے کہ کئیس مکالین اوقاز کا بہتر ستبیوک کرتے ہوئے جلہ بال کلیان سمیتی کے دورائے بسیس پر سکسن کا سویر کیا آئیجیت کیا گیا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ باتیس سو بچوں نے اس کے لئے اپنا ریسٹیشن کروایا ہے جہاں ہم لوگ سکسا کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کے سامنے اس دیش کے اندر کیا تصویر سامنے آتی ہے جو ورطمان میں ہم سب کو بھین روپے میں دیکھنے کو ملتی ہے کاج طور پر آزادی کے بعد کی اس تصویر کو اگر آپ دیکھیں دیش کو ستندر کرانے کے لئے جو جذبہ تھا ستندر بھارت کے جو سپنے تھے وہ سپنے یا تھا سمیں ساکار کیوں نہیں ہو پائے اگر آپ اس کے مول میں جائیں گے تو کہیں نہ کہیں سکسا چھیتر کے بھڑکاؤ کا ایک بڑا کارن آپ مانیں گے ہم نے اپنے راجمیتک سوارت کے لئے سکسا کو ایک ہتھیار بنا کر کے اس کا ترپیوک کیا اور آج اس کی قیمت پورا سماج چکا رہا ہے پورا لاسٹ چکا رہا ہے ہم نے سانسکاروں کے ساتھ سکسا کو جوڑا ہوتا ہم نے سکسا کو راستیتہ کے ساتھ جوڑا ہوتا ہم نے سکسا کو رسناتمتہ کے ساتھ جوڑنے کا پریاس کیا ہوتا تو سنبوتہ یا دریسیہ ہم سب کو نہیں دکھائی دیتا جو آج ہمیں کبھی کشمیر گھاٹی میں وہاں پر مہینوں تک بند ہونے کے بعد جب سکسن پر سکسن سنسطہیں کھوتی ہیں تو ان سینکوں پر جب ان سنسطہوں کی اور سے پتھر بھینکے جاتے ہیں وہ دریسیہ بڑا بھیاو ہوتا ہے